ڈراما سیلیر تیرے بین کے آنے والی قسل میں آپ دیکھیں گے فاروق خان جو میرب کو اپنی خالہ کے گھر لاتا ہے اور وہ بھی میرب کو رکھنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں ویسے بھی یہ میرب کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو یہاں گھر مل گیا جس طرح وہ گھر سے نکلی تھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا ویسے بھی مرسے میں اس کو ڈھون رہا ہے دوسری طرف ماں بیگم اس سے نراز ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پر حیاء کہنے لگی ہم سب کے لیے کیوں اسے ہی مر جانا چاہیے اب ماں بیگم کو کوئی وجہ معلوم نہ تھی کچھ نہ پوچھا دوسری طرف میرب کو وہاں ایک طویل عرصے کے لیے رہنا ہے اور فاروق بھی پریشان ہے اور اپنے رکشے کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر سبا کے گھر چلا جاتا ہے ٹھیک اسی وقت مرسم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے بکتو جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھتا ہے وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے اب فاروق بہانہ بناتا ہے پر مرسم اس کی الگ سے تفتیش شروع کر دیتا ہے پر وہ کہتا ہے میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آیا میں یہاں کسی کو اٹھاتا ہوں میرے پاس رکشہ ہے پھر مرسم نے پوچھا کس کو اٹھاتے ہو اب پھر فاروق بہانہ بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کی ملازمہ کو اٹھاتا ہوں پھر مرسم نے اپنی تفتیش جاری رکھی اس سب کے بعد بھی مرسم میرب کو نہیں ڈھونڈ پائے گا اور نہ ہی فاروق اس کو کچھ بتائے گا مرت سم کو اتنی آسانی سے میرب کے بارے میں پتا نہیں چلے گا اور جب اس کو پتا چلے گا جب تک ہو سکتا ہے اس کی بچی بھی پیدا ہو جائے اور بڑی بھی ہو چکی ہو ناظرین اس ڈرامے کو ایک دو قسط تو اور دکھانی چاہیے اور اس بات کو بھی واضح کیا جائے کہ میرب حاملہ ہے اور اس سے پہلے کہ اس ڈرامے کا ٹویسٹ ختم ہو جائے اور یہ بورنگ ہو جائے جب میرب کی دوست سبا کو پتا چلے گا تو وہ بھی اس سے ملنے یہاں ضرور آئے گی اور مرت سم بھی اپنی تلاش جاری رکھے گا